اسلام علیکم ہستے مسکراتے چہروں کو ساتھ آپ کو پروگرام میری پہچان پاکستان میں خوش شامدید کہتے ہیں آج ہمارے ساتھ پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار کالمسٹ رائٹر اور پاکستان کے تھنک ٹینک سویل وڑائی صاحب موجود ہے ان سے گفتگو کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ملکی سیاست کی صورت حل کیا ہے سویل صاحب آپ کو برطانیہ میں خوش شامدید کہتے ہیں اس وقت پاکستان میں کیا چاہ رہا ہے کیا کھچڑی پک ہوئی ہے پاکستان میں کنفیوین ہے پاکستان میں کرائیسز ہے پولٹیکل ٹرمائل ہے ابھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ایک معاشی بوران تھا اس سے ہم آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں میرا خیال ہے کہ معاشی بوران سے نکلیں گے تو پھر سیاسی بوران کے حل کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھیں گے ہلٹی میٹلی اس کا حل ایک ہی ہے کہ پولٹیکل ڈائلاغ ہو الیکشن کی ڈیٹ تیہ ہو اور آپ اس میں کنسنسس سے جو معاشی ایجنڈا ہے وہ بھی تیہ ہو یہ صوبائی اسمبلی نیشنل اسمبلی یہ کھچڑی تیار ہو رہی ہے الیکشن کا بھی ڈیکلیر ہو رہا ہے الیکشن ہونے جا رہا ہے ایک ہانڈی جو ہے وہ پک رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں الیکشن کب تک ہوگا کیا پروگر سکتے ہیں دیکھیں الیکشن کے لیے ظاہر ہے پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ فوراں ہو لیکن پی ٹی آئی بھی نہ تو اسمبلیوں سے استیفے دے رہی ہے صوبائی اسمبلیوں سے اگلا جو الیکشن ہے بائی الیکشن اس میں بھی حصہ لے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو بھی بہت جلدی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ اکتبر نومبر میں الیکشن ہو تو اس کا مطلب ہے اگلے سال الیکشن ہوں گے اور اگلے سال الیکشن جو ہے وہ دیکھیں فروری مارچ میں جو ہے وہ شاید اسمبلیاں ڈیزالف ہوں گی اور اس کے بعد الیکشن ہو آپ بہت بڑے تنگ ٹینک ہیں آپ کے تجزیہ نائنٹی فائی پرسنٹ ایکو ریٹ آتے ہیں کیا میاں نواز شریف صاحب اگلے الیکشن تک پاکستان جائیں گے ضرور جائیں گے ہر صورت بہت شکریہ ایسی بہت ساری کہانیاں بہت سارے تجزیہ آپ کے لیے لے گاتے رہیں گے آپ دیکھتے رہی ہیں میری پہچان پاکستان